ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈھابا اسٹائل چھوڑے کی جس ریپی اگر آپ میرے سارے اس ٹپ کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کو چھولا بھی بلکل ڈھابا اسٹائل بنے گا اور بہت ہی اچھا بنے گا جس کا کلر بھی اچھا رہے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا آئیے ہم اپنی ریسیپے کی طرف چلتے ہیں ہم نے کوکر لے لیا ہے اس میں تیل ڈال دیا ہے اس میں تیل ڈالنے کے بعد اس کی بگھار میں ہم تیز پتہ ڈالچینی چھوٹی لائچی ڈالیں گے دو چھوٹی لائچی کافی ہے اور اس میں ہم نے لونگ بھی ڈالا تھا اب اس میں تین پیاس پیس کے ڈالا ہے اور تین چمچ ہی ادرک رسول کا پیس ڈال دیا ہے ان کو اچھی طرح سے ہم بھون لیتے ہیں اور یہاں پر نمک ایٹ کر دیں گے ایک چمچ تاکہ میری پیاس جلدی سے پک جائے دیکھیں اس کو سارے اسٹیپ آپ کو فالو کرنا ہے تب ہی اس کا کلر بھی آئے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا اب یہاں پر ہم نے اس میں دھنیا ڈال لیے دھنیا صرف ڈیرڈ چمچ ڈال لیے کیونکہ دھنیا کی صرف خوشبو آنا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈیرڈ چمچ ہی ہم نے ہمچور ڈال دیا ہے ہمچور سے ہلکا سکھٹا پناتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ایک چمچ ملس ڈالیں گے اس میں ہرہ ملس بھی ڈالائیں ہم نے اور تین چمچ چھولے مسالے ڈالیں گے چھولہ مسالہ میں تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چلا کے بھون لینا ہے میرا مسالہ جب اچھے سے بھون جائے گا تب ہم اس میں چھولہ ڈالیں گے ہم نے اپنے چھولے کو بھیگا دیا تین چار گھنٹہ ہو گیا اس کو بھیگے اور وہ تھوڑا نرم بھی پڑھ گیا ہے اب کوکر میں ہم چھولوں کو اپنے ڈال دیتے ہیں اور سارے مسالے کے ساتھ اچھے سے چلا دیں گے اور پانی ڈال دیں گے پانی ابھی آپ کو تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن پکنے کے بعد چار پانچ سیٹی آنا ہے اور اس کے بعد پیاس کا مسالہ اور سارے مسالوں کے ساتھ گریوی جو ہے میری گاڑی ہو جائے گی دیکھ رہے نا ابھی آپ کو پانی زیادہ لگ رہے اس اسٹیپ کو ضرور فالو کیجئے گا ایک پین لیجئے گا اس میں تھوڑا پانی ڈالا اب اس میں چائے کی پتی ڈال دیتے ہیں تین چمت چائے کی پتی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے کھولا رہے ہیں جب ہی چائے کی پتی والا پانی ڈالیں گے تو کلر تو بلکل ڈھابے والا آ نہیں ہے اب اس پانی کو امچھان کی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں میرا پانی بھی چلا گیا اس میں اب ٹائم آیا اس کو پریشر لگانے کا یعنی چھوڑنے کو اچھے سے کلنا چاہیے اب ہم اس میں پریشر لگا دیں گے جب بھی آپ ڈھکن بن کیجئے تو پہلے ڈھکن کو لگا دیجئے اور اس کے بعد ہی سیٹی لگائیے گا ورنہ سیٹی ادھر ادھر آ جاتی ہے اور کچھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے اب میرا پانس پریشر آ چکا اس میں دیکھیں گریوی بھی گاڑی ہو گئی ہے جیسے گریوی ہم کو چاہیے وہ ہو گئی ہے اور چھولے بھی میرے گل گئے ہیں اب اس میں اب اس میں ہم کو بغھار لگانی ہے ہم نے ایک پہل تیل ڈال دیا اور اس میں لمبی کٹیوی ہری میرز ڈالا ہے اور لمبی ہی کٹیوی ادھرک ڈالا ہے اور اس بغھار میں ہم ہنگ بھی ڈالیں گے یہ تینوں چیزیں ڈالنے سے چھولے کا ٹیز بہت ہی لا جواب بنے گا اب اس بغھار کو ہم اپنے چھولوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان چھولوں کو ہم اپنے چاول دہی ٹماٹر اونین ڈرنگ اور بھٹورے کے ساتھ سر کریں گے اگر آپ کو بھٹورے کے ریسے پیچھائیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور ویڈیو پسند آتا تو اس کو لائک بھی کیجے گا دیکھیں بلکل بھٹورہ بھی لگ رہا ہے نا ٹھابہ اسٹائل لیکن یہ گھر کے بنے بھٹورے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے لا جواب بن کے تیار ہوئے ہیں